موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد ناظرین ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے گفتگو ناظرین اس گفتگو کے پروگرام میں ہماری گفتگو ہوتی ہے حساس اور سلکتے ہوئے موضوعات پر الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان علماء موجود ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ پروگرام میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ منصب امامت کے حوالے سے چل رہی تھی آج الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں بھی اسی ٹاپک پر گفتگو ہوگی آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں شیخ میں ناظرین کی طرف سے اپنی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہ منصب امامت بہت بڑا منصب ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور دعوت اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بہت پر فارم ہے تو دعوت اصلاح کا جو کام ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے یا نہیں یا کس قدر ہو رہا ہے اس سے متعلق رحمت اللہ کئی اہم باتیں آئیں اور آپ نے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھیں اس میں مزید ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو بامقصد کیسے بنایا جائے یعنی دعوت اصلاح کے اس مشن کو اور زیادہ بڑے پیمانی پر کیسے انجام دیا جائے یا دوسری انداز میں جو خطبہ دروس ہوتے ہیں کیسے ان کو مرتب کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کو کئی مرحلوں پر بات ہو سکتی ایک تو یہ کہ پورے دعوت و تبلیغ کے مشن پر بات ہو سکتی ہے دوسرہ یہ کہ ہم امامت امامت کا جو منصب ہے اس سے متعلق کیا جو ہے کردار ہونا چاہیے امام کا اس پر بھی بات ہو سکتی ہے اور ایک محدود دائرے میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ خطبہ اور جو درس ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے زیادہ کارگر اور مفید کیسے بنا سکتے ہیں اور میرے خیال میں چونکہ بات ہماری منصب ہے امامت اور خطابت پر چل رہی خاص طور پر تو میں اس تیسرے پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ورنہ پورے دعوتی مشن کے بات کریں تو کچھ بات ہو سکتی ہے اور امامت کے تقاضوں سے متعلق بھی بات ہو سکتی ہے میں خطبہ جمعہ یا مساجد میں جو درس دروس ہوتے ہیں ان سے متعلق بات کرنا چاہوں گا دیکھیں اس میں دو تین بنیادی باتوں کا اصل میں خیال رکھنے کی ضرور ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحیح آدمی کا انتخاب ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ ایسے آدمی کا انتخاب کر لیں جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا اہل نہ ہو تو آپ کتنا ہی بہتر اس کے سامنے منشور رکھ دیں کتنا ہی بہتر لائے عمل رکھ دیں وہ نتیجہ نہیں دے سکتا آپ کو تو پہلی چیز ایک صحیح آدمی کا انتخاب کریں دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ موضوعات کا انتخاب جو ہوتا ہے موضوعات کا انتخاب وہ کتابوں سے زیادہ سماج سے ہونا چاہیے آپ کا عنوان جو ہے آپ کی کتاب نہ دیا بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو کئی سالوں پہلے کہ جو معاملات تھے معاشرات حالات ان کے اعتباس لکھے گئے تھے اس میں دو پہلو ہیں دیکھیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ عنوان کا خود انتخاب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کو کوئی عنوان اچھا لگا آپ عوام کو سنانا چاہتے ہیں غلط نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کتاب کے ساتھ سماج کو پڑھنے کی عادت ڈالیے آپ اپنی بستی محلے پر نظر رکھئے سماج میں کیا مسئلہ چل رہا ہے کس موضوع پر لوگوں کے درمیان رہنمائی کی ضرورت ہے عنوان کا انتخاب وہاں سے کیجئے اور دوسری چیز جو بات آپ نے کہی کہ کتابیں بہت ساری پرانے دور کی لکھی ہوئی ہیں بہت ساری سماج کے بارے میں جو حقیقتیں ان کتابوں میں لکھی گئی ہیں اب وہ سماج گزر گیا سماج بدل گیا ہے جس عالم نے لکھا ہے اپنے معاشرے کو اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھ کر لکھا ہے اپنے دور کو دیکھ کر لکھا ہے اب نہ وہ سماج رہا نہ اس عالم والا سماج آپ کا سماج رہا تو آپ سماج سے اپنا انوان لیجئے اور سماج سے آپ اپنا مواد لیجئے یہ جو ہے بڑا اہم مرحلہ ہے اور یہ کامیاب خطیب کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ انوان کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے اور صحیح سے مراد جو ہے عوام الناس میں دیکھیں کہ وہ لوگ کس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں بس اوقات میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی کچھ مسئلے ایسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں کہ ہم اسے کوئی انوان دے نہیں پاتے ہیں انوان الفاظ میں اگر آپ بولیں تو انوان نہیں دے پاتے ہیں لیکن ان کی غلطیوں کی اصلاح کہ خوشنوہ قسم کے عناوین ان سب شکروں میں نہ پڑھ کر آپ عوام کی ضرورت کو دیکھ کر عوام کے مسائل کو سامنے رکھ کر انوان کے انتخاب کیجئے پورے قرآن کریم کا جو نزول ایک ساتھ نہیں ہوا گاہے بگاہے جب جیسی ضرورت پڑی اس اعتبار سے ہوا سماس کی اس وقت کی ضرورت جیسی تھی جو موقع ہو جو مناسبت ہو جو مسئلہ ہو اس موقع سے کوئی بات کی جائے تو دن میں بٹتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ خطیب اپنی بات کر رہا ہے لوگ ایک جملہ کہتے ہیں تنزیہ طور پر کہتے ہیں حالانکہ نہیں کہنا چاہیے کہ مولوی یا تو جو ہے فرش سے نیچے کی بات کرتا ہے یا عرش سے اوپر کی بات کرتا ہے دو کے درمیان کی بات نہیں کرتا یہ تنزیہ کہتے ہیں غلط جملہ ہے نہیں کہنا چاہیے لیکن اس غلط جملے میں ایک صحیح پیغام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ لوگ اپنے درمیان کی بات سننا چاہتے ہیں اپنے درمیان کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن آپ ان کو جو ہے وہ بات نہیں سنا پا رہے ہیں تو وہ آپ سے کٹ جاتے ہیں تو یہ ایک بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے نمبر پر یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ کے عنوان کا انتخاب یہاں سے ہونا چاہیے تیسری بات جو ضروری ہے وہ یہ دیکھیں بہت سارے خطبہ سے یا بہت سارے ہمارے اپنے دس دینے والے احباب اپنے دوسرے ایک بڑی جو ہے ایک طرح سے کہیے کہ کوتاہی کہیے یا یوں کہیے کہ ایک بہت بڑی ان سے جو ہے ایک کمی ان کے اندر دہائے میں دیکھنے کو ملتی وہ یہ ہے کہ درس یا خطبے کے اندر نصوص کا استعمال کم کرتے ہیں قرآنی آیتوں کا استعمال یا احادیث کا استعمال کم کرتے ہیں جبکہ آپ کوئی چیز معلوم ہونی چاہیے آپ دس منٹ تک لوگوں کو کتنی ہی لچے دار انداز میں ایک بات سمجھائیں قرآن کی ایک آیت کا ٹھکڑا جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے دل پہ جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کی لچے دار باتوں سے نہیں ہوتا بہت سارے خطبہ اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں یہ بہت بڑی کمزوری ہے حقیقت میں وہ کیا ہے کہ آیت پڑھیں آپ حدیث پڑھیں سنائیں لوگوں کے سامنے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے کہا نا اس نبی کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے تو آپ آیتیں پڑھ کر سنائیں لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سنائیں ان آیتوں کو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے مخاطب ہیں تو آیتیں پڑھ کر جب آپ سناتے ہیں اور ویسے احادیث کے الفاظ اگر آپ سناتے ہیں اب اس میں بھی تکلف نہیں ہونا چاہیے تصنو نہیں ہونا چاہیے بناوٹنا نہیں ہونی چاہیے خامخا کا کسی قسم کا انداز نہیں سادے انداز میں آپ قرآن کی آیت پڑھیں حدیث کے الفاظ پڑھ کر لوگوں کو بتائیں گے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا اور اس معاملے میں بہت سارے کوتا ہی کرتے ہیں یا پھر یہ کہ اس کو اتنا اہم نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ مفہوم بیان کر دیں گے تو بھی کام چل جائے گا آیت نمبر یا حدیث کا نمبر بتا دیں گے تو بھی کام چل جائے گا ایسا نہیں آپ پڑھیں حدیث آپ آیت پڑھ کر سنائیں اس کا اپنا اثر ہوتا ہے یہ تیسری چیز ہے اور چوتھی چیز اور یہ زیادہ ضروری ہے جو بات آپ قرآن سے بتا رہے ہیں جو بات آپ حدیث سے بتا رہے ہیں ان کو ان کے سماج سے جوڑ کر بتائیں جوڑ کر بتائیں ان کے سماج سے جوڑ کر بتائیں کچھ مثالیں ان کے سماج کی لیجئے ان کی بستی کی لیجئے مثالیں بہت ہوں گی لیکن وہ نہیں ہوں گی جو آپ کی بستی میں ہوتی ہیں آپ اپنی بستی کی مثالیں لیجئے آپ اپنی بستی کے جو الگ الگ کردار ہوتے ہیں نام نہ لے کر ان کرداروں کا حوالہ دیجئے آپ اور ان کو ان کے سماس سے جوڑ کر بات کیجئے تو آدمی کبھی جو ہے بھٹکتا ہے اور ابھی ہماری بات چل رہی تھی اندازے بیان کی اندازے بیان میں بڑی کامیاب یہ ہے کہ آدمی سادے لب و لہجے میں بھی لیکن باتیں وہ کرے کہ آدمی کو لگے کہ یہ میری بات ہو رہی میری بیوی کی بات ہو رہی میرے بچوں کی بات ہو رہی ہے میرے خاندان کی بات ہو رہی ہے تو وہ اندازے بیان کا جو ہے زور نہیں چل پاتا جتنا زور اس بات کا چلتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرتا ہے تو یہ اگر خطیب کرے کہ ان کو ان کے سماس سے جوڑ دے اور سب سے آخری بات جو میں بولنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں آدمی کو بات سمجھانی بھی چاہیے اور آدمی کو ترغیب اور ترہیب دونوں سے کام لینا چاہیے اس کو ہم سادہ الفاظ بھی یوں کہتے ہیں کہ آدمی کے عقل کو بھی مخاطب کرنا چاہیے جو سمجھنے سمجھانے کی بات ہے اور ساد میں آدمی کے دل پہ دستگ بھی دینی چاہیے کہ آدمی کو ترغیب دلائیں جس سے وہ راغب ہو اس کے اندر شوق پیدا ہو اور آدمی کو خوف بھی دلائیں کہ اس کے دل میں در بھی پیدا ہو کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے در اور امید کے درمیان ایمان جو ہے چلتا ہے ساتھ میں تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو میں نے گنائی ہیں خطیب اگر ان بنیادی باتوں پہ توجہ دے کر اگر خطبہ دے اگر درس دے تو پھر دیکھئے آپ کہ اتنا بامقصد خطبہ ہوگا اتنا بامقصد درس ہوگا اور واقعی معنوں میں جو بات ہم کہتے ہیں کہ خطیب خطیب نہیں ہوتا ہے ایک مربی ہوتا ہے درس دینے والا صرف درس نہیں دیتا وہ ان کا معلم اور ان کا مربی ہوتا ہے تو ان کی تعلیم اور تربیت کا پورا ایک مشن چل پڑتا ہے جب ان خطوط پہ کام ہوتا ہے جی جزاک اللہ شیف کا یہ اہم باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی اسی مناسبت سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ ہماری جو مسجدیں ہیں یہ کیا پنج وقتہ سلوات کے لیے اور جمعہ کے لیے ہیں یا اس میں کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے یہ بڑا ہی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے اس کو جیسے آپ نے کہا ہے کہ کیا ہماری مسجدیں پنج وقتہ نمازیں اور یعنی باجمعات نماز اور جمعہ قائم کرنے ہی کے لیے ہیں صرف یا ان کا اور بھی زیادہ وسیع کردار ہو سکتا ہے دیکھیں اس موضوع کو بھی ہم یا تو بہت حیلہ سکتے ہیں یا محدود رہ کر بات کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا موضوع اس وقت مساجد کا کردار نہیں ہے ہم منصب امامت کی بات کر رہے ہیں تو میں اسی تناظر میں بات کرنا چاہوں گا ورنہ یعنی پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے سارے کام مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے بنیادی طور پر یہ بات تو تائے ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنی ہیں جمعہ و جماعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجدیں بنی ہیں یہ ان کا بنیادی کردار ہے اور یہی اصل شناکت ہے مسجد کی یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بددو آیا اور آ کر وہ بددو آدمی نہ کوئی تہذیب ہے اس کے پاس نہ اس کے پاس کوئی تربیت ہے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر وہ اسنجہ کرنے لگا صحابہ دوڑے کہ اس کو روک دیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ دعو چھوڑ دو لا تزریمو اس کو درمیان میں نہ روکو یعنی پیشاب درمیان میں نہ روکو کر لینے دب کر لیا تو کر لیا گند کر دیا تو کر دیا اس نے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مسجد کی صفائی کے لیے ترتیب بتائی کہ وہاں جو ہے ایک ڈول پانی لاکر بہا دو جس سے وہ صاف ہو جائے صفائی کا حکم دے دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہی کہا کہ مسجدیں ایسے سب کاموں کے لئے نہیں بنی ہیں یہ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے بنائی گئی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے یہاں آ کر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یہ جو واقعہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے یہ بتاتا ہے کہ مسجدوں کا اصل مقصد عبادت ہے یا جمعہ اور جماعت جو کہہ رہے ہیں یہ اصل مقصد ہے لیکن یہیں تک موقوف نہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس سے آگے بہت کچھ کام ہوتے تھے ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وفود جو وفد آتے تھے ان کو مسجدوں میں ٹہرایا گیا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ بسا اوقات بعض قیدیوں کو جیسے سماوہ بن اصال ہیں ان کو جو مسجد کے اندر باندھ کر رکھا گیا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسی مسجد کے سہن میں صحابہ سے کہا ہے کہ یہ جو قبیل مذر کے فقیر و مسکین قسم کے لوگ آئے ہیں تم جیسے صدقہ و خیرات کرو یہ بھی ہوا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہی مسجدوں سے بڑے بڑے لشکر بجھے تو مساجد کے کردار پہ کافی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن ہم جس محدود دائرے میں بات کر رہے ہیں امامت کی بات کر رہے ہیں تو امامت کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں کہ نہیں صرف جمعہ و جماعت ہی نہیں ہے جمعہ و جماعت کے علاوہ یہاں سے کئی اور کام ایسے ہو سکتے ہیں جو اسی سے ملتے جلتے تعلیم اور تربیت کے کئی کام جو ہے اور ان مسجدوں سے ہمارے درمیان ہو سکتے ہیں ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات رکھی کہ ہماری مساجد جو ہیں یہ سی پنجوکتہ سلوات اور جماعت کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان کا بڑا کردار ہے وسی کردار ہے اور کئی اعتبار سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کئی ایک مثالیں بھی ہمارے سامنے آئیں آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ سبھ نماز کے لیے نہیں ہے تو اس سے اور کیا کام لیا جا سکتا ہے یا کیا کیا شعبہ جاعت قائم کی ہو جا سکتے ہیں دیکھی جہاں تک یہ ہے کہ مساجد کا کردار میں نے جسے بریک پر جانے سے پہلے یہ بات کہی کہ مساجد کا وسیعی کردار جو ہو سکتا ہے اس اعتبار سے یوں کہیے کہ مساجد سے ہر طرح کے کام لیا جا سکتا ہے دعوت و تبلیغ کا کام لیا جا سکتا ہے رفاہ عام کا کام لیا جا سکتا ہے سماجی مسائل کے حل کے لیے کوٹ کچری کا کام جو لیا جا سکتا ہے اور ایسے ہی مسلمانوں کے جو بھی اجتماعی مسائل ہو سکتے ہیں ان کو تک لیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ مسجد کے اندر نہیں مسجد کی جو اصل عبادتگاہ کا دائرہ اس میں نے لیکن مسجد سے متصل میدان کے اندر نبی علیہ السلام کے زمانے میں حدود تک کا قیام عمل میں آتا تھا تو کافی لمبا چھوڑا اس کا جو ہے اپنا ایک دائرہ بنتا ہے لیکن میں خاص طور پر یہ جو بنیادی کام ہم بات کر رہے ہیں دعوت و اصلاح کا اور مساجد کا جو پیغام ہے بنیادی کام تربیت کا تعلیم کو عام کرنے کا اس تناظر میں میں جو ہے سرسری طور پر کچھ شعبہ جات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جن پر جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہو سکتی سب سے پہلی چیز ہے جس پر کام ہونا چاہیے وہ ہے مسجد کا بنیادی کام وہ ہے خدبات جمعہ اس پر تو بات ہوئی ہے ہماری اب تک کئی مرتبات ہو چکی دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ لوگوں کی سہولت کے مطابق ہم اس زملے پر جو زور دینا چاہوں گے لوگوں کی سہولت اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق درس و تدریس کا احتمام کیا جائے یہ بڑا ضروری ہے پیرے ربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت فرماتے تھے لیکن ہر صبح ہر شام ہر نماز کے بعد نہیں شروع ہو جاتے تھے اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا صحابی فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظت کراہت السآمت علینا یا دوسری روایت میں کہا مقافت السآمت علینا کہ نبی علیہ السلام ہمیں نصیحت کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتخاب فرماتے تھے اس درس سے کہ کہیں جو ہیں ہم بیزار نہ ہو جائیں تو لوگوں کی توجہ لوگوں کی آمادگی اور لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے درس کا احتمام کیا جائے یہ جو ہے بڑا اہم ہے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اپنا تجربہ ہے اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر جو کتاب و سنت کی دعوت سے جھوڑی ہوئی مساجد ہیں ان مساجد کی ایک تاریخ یہ رہی ہے کہ ان مسجدوں میں لوگوں کی توجہ کے اعتبار سے کسی مسجد میں نماز عشاء کے بعد کسی مسجد میں نماز فجر کے بعد کسی مسجد میں دونوں وقت میں اور کسی مسجد میں نماز عصر کے بعد کسی کسی مسجد میں نماز زہر کے بعد بھی ایسے درس کا ایک سلسلہ چلتا ہے جن میں باقاعدہ ایک ایک کتاب سلسلہ وار مکمل کی جاتی ہے تو گویا عوام الناس کی سطح کی تعلیم ہوتی ہے عوام الناس کی سطح کی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے تو یہاں جو ہے ان دروس کا احتمام ہونا چاہیے اور اس میں لوگوں کی ضرورت اور لوگوں کی توجہ کا خیال ہونا چاہیے ایسا بھی نہ ہو کہ دروس سے مساجد بالکل خالی ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کو اتنا زیادہ آپ باندھ لیں کہ لوگ مسجد میں آنے سے ڈریں وہی وہاں جائیں گے تو درس میں بیٹنا پڑے گا یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی شاہیے شکر ہم نے دروس کی بات کی اگر حلقے قرآن بھی اگر رکھا جائے تو بہت اچھا ہے اس میں یہ بھی کوشش ہو کہ جیسے نوجوانوں کے لیے الگ حلقہ ہو بزرگوں کے لیے الگ حلقہ ہو یہ جو مسئلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کی جب ہم نے بات کی ہے تو یہ صرف تعلیم جو ہے فقہی مسائل کی تعلیم صرف عقیدے کی تعلیم صرف حدیث کی کتابوں کی تعلیم صرف درس قرآن کی یہ بات نہیں کر رہے ہیں ہم تعلیم کی عام بات کر رہے ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے تعلیم قرآن یہ اس سے ابتدا ہو بلکہ میں آپ کو ایک بات کہوں آج ہمارے اپنے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر یہ ہماری آواز ان تک پہنچ رہے یہ واقعی معنوں میں سمجھ رہے تو ہماری آپ سے درخواست ہے اور خاص طور پر ہمارے جو مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں ان سے اور ام اکرام سے تو بدرجہ علا ہوگی کہ آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھئے کہ وہ عوام جو آپ کے درس میں بیٹھتی ہے ان میں کی اکثریت ایسی ہے جو سورہ فاتحہ صحیح دھنگ سے نہیں پڑھ پاتی ہے سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں اور ایک حجاب ہے ایک قسم کی شرمیندگی کا حساس ہے کہ لوگ کھلنا نہیں چاہتے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو زیادہ اوپن کرنا نہیں چاہتے تو آپ یہ کام کیجئے کہ ایسے لوگوں کو تعلیم کا شعبہ قائم کیجئے تعلیم کا یعنی ہم جو دروس کی بات کر رہے ہیں یہ درس صرف ایک طرفہ نہ ہو دوسری طرف سے سننے کا بھی احتمام ہو تو قرآن کی تعلیم دیجئے عقیدے کی باتیں سکھائیے آپ نماز حلال و حرام کی باتیں اس سب کی تعلیم دیجئے الگ الگ لوگوں کی ضرورت میں نے اسی لئے ایک لفظ آپ کے سامنے کہا اگر آپ نے گفتگو میں دیکھا ہو کہ لوگوں کی ضرورت کا خیال اس میں رکھا جائے تو لوگوں کی ضرورت کیا ہے عقیدے کی پہچان تعلیم وہ بھی ان کی ضرورت ہے اخلاقی تعلیم ان کی ضرورت ہے حلال و حرام کی پہچان یہ ان کی تعلیم ہے اور جنت و جہنم کے مسائل کا بیان یہ بھی ان کی تعلیم ان کی ضرورت ہے فقی مسائل کی تعلیم بھی ان کی ضرورت ہے اور یہ جو نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور جو بگر مناسبتوں سے دعائیں ہیں یہ ساری چیزیں عوام کی ضرورت ہیں تو یہ جو مدرسے کے شعبہ ہم کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے اتنا ہی فعال ہونا چاہیے یا تو مرحلہ وار یا دنوں میں تقسیم کر کے یا تو مرحلہ وار جیسے پہلے تعلیم قرآن کا سلسلہ شروع کریں اس کے ساتھ دعاؤں کی یاد دیانی کا مرحلہ جو آدمی اس مرحلے کو پار کر جاتا ہے اس کو آپ جو ہے پھر ایمان اور عقیدے کی تفصیلات حلال و حرام کی باتیں یا پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں پھر فقی مسائل کی تفصیل ایسا کوئی مرحلہ بنا سکتے یا ہفتے کے سات دنوں میں لوگ جتنی دلچسپی لے پاتے ہیں اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ بھی بہت اہم ہے ان کی توجہ کا مسئلہ آپ یہ دیکھئے کہ لوگ جو ہے کتنا وقت دے سکتے ہیں اس وقت کو باٹھ کر الگ الگ موضوعات پر درس ہوتے رہنا چاہیے یہ جو ہے یہ بڑا اہم جو ہے ایک شعبہ ہے اور اس میں ایک سوال آپ نے ابھی کیا تھا اس کا تعلق میرے اگلے نکتے سے ہے وہ ہے مساجد کے اندر مکاتب کا قیام ہونا چاہیے مکتب جس کو کئی ایک مقامات پر انجمن کہا جاتا ہے انجمن یا مکتب جس میں مبتدی درجے کی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے یہ بالکل ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے جو آپ نے کہا نا کہ نوجوانوں کے لئے الگ حلقہ بزرگوں کے لئے الگ حلقہ ہونا چاہیے تو ہم یہ کہیں گے یہ جو ہے یہ دروس میں نہ ہو یہ جو ہے مکتب کے زیر انتظام چلے اور مکتب میں کیا ہوتا ہے ایک مسلمان کو جتنی بنیادی باتیں مسلمان کی حصے سے ماننی چاہیے جاننی چاہیے اتنی باتیں سکھائی جاتی ہے یہ مکتب کا شعبہ بھی جو ہے یہاں سے چلنا چاہیے یہ خواتین کے لئے بھی ہو سکتا ہے درس کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی خواتین کے لئے یا تو مردوں کے ساتھ پردے کے ساتھ ان کے لئے بھی ہو یا خواتین کے لئے خصوصی درس ہو یہ سب چیزیں یہ میں بات کر رہے ہیں لوگوں کی ضرورتوں کا مسئلہ ایک اور مسئلہ ہے جس کی طرف مساجد میں توجہ نہیں ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بس ورنہ مساجد میں رفاہ عام وغیرہ جو ہم نے بتایا ہے بہت سارے شعبے ہو سکتے ہیں تو تعلیم کے حوالے سے یہ کور میں ایک کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن کم از کم ایسا ہونا چاہیے جب امام یا مسجد کے جو خادم ہیں جو خطیب صاحب ہیں وہ عوام الناس کے لئے اس اعتبار سے بیٹھے رہے کہ لوگ اپنے چھوٹے موٹے سوالات آ کر ان کو سنا سکیں تاکہ یہ معاملہ ایک طرفہ نہ ہو کہ صرف آپ سنائے جا رہے ہیں وہ سنتے جا رہے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے کہ وہ اپنے اشکالات آپ کے سامنے پیش کریں مساجد میں اس کی طرف خطبات میں جو باتیں رکھی جاتی ہیں وہ سارے لوگوں کے لئے ہر ایک کے مسائل مشکلات علاق ہوتی ہیں یعنی خطیب جو پیش کرتا ہے ایسا بھی ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے اپنے مسائل آ کے پوچھیں اس کی حیثیت نہ دارالافتہ کی ہے نہ اپنے آپ کو مفتی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہے بس یہ عوام الناس کے ساتھ بیٹھنے والی بات ہے اور میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ بہت کم مساجد میں ایسا کوئی نظم موجود ہے درس کا انتظام ہے مکاتب کا انتظام ہے خطبات جمعہ ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ بیٹھک نہیں ہوتی نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا روزانہ نماز فجر کے بعد ایسی بیٹھک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی رات میں کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ آ کے اپنا خواب سناتا نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بیان کرتے لوگوں کو کچھ اشکالات مسائل پوچھنے ہوتے پوچھا کرتے اللہ کے نبی جواب دیا کرتے تھے تو لوگوں کی ضرورت کے مطابق اس شعبے کو یا اس کردار کو مسجد کے زندہ کرنے کی پھر سے ضرورت ہے آج ہمارے سماج میں یہ تقریباً مفقود ہے نئی کے برابر رہ گیا ہے جہاں عوام الناس آ کر اپنی طرف سے اپنی باتیں وہاں رکھ سکیں اپنی طرف سے اپنی باتیں وہاں پر رکھ سکیں یہ ہونا چاہیے اور اسی تناظر میں ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا ایک شعبہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر لوگ جو ہے اپنی دینی ضرورتوں سے مطالق چوبیس گھنٹوں میں کبھی بھی آ کر پوچھ سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں خطیب کا وجود خود اپنے آپ میں امام کا وجود مستقل ہم پچھلے اپیسوڈ میں بات کر کے آئے ہیں کہ ایک مستند عالی میں دین مسجد سے جڑا ہونا چاہیے اس تک عوام کی رسائی ہونی چاہیے کہ جب ان کو ضرورت پڑے تو مسائل میں ان کو رہنمائی ملے بالخصوص میں دینی تربیت اور دینی تعلیم کے حوالے سے کہنا چاہوں گا فیملی کانسلنگ کا جو مسئلہ آتا ہے میاں بیوی کے معاملات سسرال اور داماد یا بہو کے معاملات ان سب معاملات میں وقتی طور پر رہنمائی کی ضرورت ہے فیصلے کی نہیں طلاق خلا یا پھر جھگڑا ہو گیا اب اس میں صلح صفائی یہ بہت دور کی بات ہے لیکن کانسلنگ کی ایک بات ہے مثال کے طور پر شہر آ کر بولتا ہے مجھے اپنی بیوی میں یہ محسوس ہوتی ہے میں لے کر آتا ہوں آپ نصیحت کیجئے یا جو بیوی کہتی ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے شکایت ہے میں ان کو لاؤں گی آپ ذرا سے ان کو سمجھا دیجئے ساس سسر کی داماد کی بہو ایسی بہت سریعی یہ کانسلنگ کا ایک میدان ہے یہ مسجد سے ہونا چاہیے تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے لوگ اسے خدمت خلق سمجھ دیں میں کہہ رہا ہوں خدمت خلق کا مرحلہ بعد میں جھگڑا ہو گیا آپ قاضی بن کر فیصلہ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں بات کے لیکن یہ کانسلنگ کا مرحلہ جو ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت کے معاملے میں یہ جو سارے شعبہ جات ہیں ان سارے شعبہ جات تو متحرک اور فعال بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اگر یہ اگر ہونے لگیں تو پھر یوں سمجھئے کہ مساجد کا کردار پھر سے جو زندہ ہونے لگ یہ واقعی بہت اہم بات ہے لیکن شیخ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے کیا جا سکتا ہے ان میں کن کا کردار ہو سکتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں کردار کئی لوگوں کا ہے ایک ساتھ سب سے پہلا کردار ہے علماء کا دوسرے نمبر پہ ہے ذمہ داروں کا اور تیسے نمبر پہ ہے خود عوام کا کہ وہ مسجد کو سمجھیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارا اپنا روحانی مرکز ہے یہاں سے ہماری وہ تمام ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں جو ایک بہتر زندگی جینے کے لیے ہمیں ملنی چاہیے یہ ساری باتیں جو ہے یہاں سے مجھے ملیں گی یہ عوام الناس کے اندر یہ احساس بڑھنا چاہیے اور سچائی یہ ہے کہ ایک مرتبہ قدم بڑھائیے ایک مرتبہ اس طرح جو آگے بڑھئی ہے چیزیں خود بخود ترتیب پاتی جاتے ہیں یا ایک یا دو مسجد میں اس کا انتظام ہو جائے گا تو اور لوگ بھی دیکھ کریں ہاں ایک مسجد نمونہ بن جائے تو دوسری لوگ ان کی دیکھا دیکھی ان چیزوں کو اپنانا شروع کر لیں گے تو بہت کچھ جو ہے ہو سکتا ہے اگر مساجد کے اندر ان شعبہ جات پر محنت کی جائے جی جزاک اللہ شیخ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ ہماری جو یہ مسجدیں ہیں یہ سب نماز کیلئے نہیں ہیں بلکہ ان میں کئی شعبہ جات ہو سکتے ہیں اللہ کے نبی کے دور میں جو مسجدیں تھیں اور جو کچھ اس میں ہوا کرتا تھا اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوا اس میں آج بھی حلقے قرآن رکھا جا سکتا ہے دروس کا احتمام رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لوگوں کے مسائل کیلئے بھی آدمیوں کو بیٹھنا چھئے کہ امام کو بیٹھ کر رہنمائی کرنی چاہئے اس کے علاوہ مقاتب اور کئی ایک چیزوں کا تذکرہ ہوا خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے ان کو متحرک اور فعال کرنی کی ضرورت ہے خاص طور سے جو ہمارے علماء ہیں جو ذمہ داران ہیں اور ہماری عوام کا بھی بڑا کردار ہو سکتا ہے احساس پیدا کرنی کی ضرورت ہے اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے واقعی میں اگر کسی ایک علاقے میں یا کچھ لوگ اس کے لئے بیدار ہو جائیں اور انتظامات کر لیں تو انشاءاللہ دوسروں کے لئے بھی نمونہ ہوں گے ناظرین چوکی اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسی موضوع سے متعلق کچھ اور معلومات کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی